خط مرزا غالب بنام حاتم علی مہر مرزا صاحب ہم کو یہ باتیں پسند نہیں پینسٹھ برس کی عمر ہے پچاس برس عالم رنگ و بو کی سیر کی ہے ابتدائش عباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورہ منظور نہیں ہم مانے فسق و فجور نہیں پیو کھاؤ مزے اڑاؤ مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو شہد کی مکھی نہ بنو سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے کیسی عشق فشانی کہاں کی مرسیہ خانی آزادی کا شکر بجالاؤ غم نہ کھاؤ اور اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چننا جاننا سہی مننا جان سہی میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک ہور ملی اقامت جعویدانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے اس تصور سے جی گھبر آتا ہے اور کلیجہ موں کو آتا ہے ہی ہی وہ ہور اجیرن ہو جائے گی طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی وہی زمردین کاخ وہی طوبہ کی ایک شاخ چشم بددور وہی ایک ہور بھائی بھوش میں آو کہیں اور دل لگاؤ بیت زنینوں کنے دوست در ہر بہار کہ تقوی میں پوری نہ نویت بکھار مرزا مظہر کے اشار کی تزمین کا مصدد دیکھا فکر سراپا پسند ذکر بہم جہت نا پسند اپنے نام کا خط میں ان اشار کے مرزا یوسف علی خان عزیز کے حوالے کیا مکرمی نوا محمد علی خان صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں پروردگار ان کو سلامت رکھے مولوی عبدالوحاب صاحب کو میرا سلام دم دے کے مجھ سے فارسی عبارت میں خط لکھوایا میں منتظر رہا کہ آپ لکھنو جائیں گے وہ عبارت جناب قبلہ کعبہ کو دکھائیں گے ان کے مزاج اقدس کی خیر و آفیت مجھ کو رقم فرمائیں گے میں کیا جانوں کہ حضرت میرے بطن میں جلوہ فروز ہیں یاردر خون وماؤں گرد جہومی گردین اب مجھ ہی ان سے یہ استدعا ہے کہ دستخت خاص سے مجھ کو قط لکھیں اور لکھنو نہ جانے کا سبب اور جناب قبلہ کعبہ کے حال جو کچھ معلوم ہو اس خط میں درش کریں جون اٹھار سو ساٹھ غالب